اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈریٹنمنٹ میں ہوں زیر احمد ناظرین سلمہ مراد صاحبہ کی موت کے حوالے سے آپ کو خبر کل پتا چلی بہت انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے اس کے بعد آج ان کی نواز جنازہ ادا کر دی گئی ہے وہاں پہ نواز جنازہ میں کس کس نے شرکت کی فلمی شخصیات کون سی تھی سیاسی شخصیات کون کون آئی وہاں پہ اس حوالے سے ہم نے فیض محمد سہر سب سے بات کی ہے جو کہ ویسے تو وہ میٹرو لائف کے رپورٹر بھی ہیں لیکن اس سے پہلے وہ وہیدباد صاحب کے فین بھی ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتائے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے ایک آرٹسٹ رہی ہیں آج کل کام نہیں کری ٹی وی پہ لیکن وہیدباد کی بہت بڑی فین ہے اکثر آپ کو نظر آتی ہیں ہر جگہ پہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں پہ بھی وہیدباد سے جوڑی ہوئی چیزیں ہی ملتی ہیں آپ کو دیکھنے کو ان کی فلمیں ملتی ہیں فرزانہ عرفان صاحبہ فرزانہ عرفان صاحبہ نے کیا بتایا کیونکہ ان کی ملاقات آلیہ مراد سے ہوئی آج وہاں پہ گئی بھی تھی جنازے کے ٹائم پہ وہ کیا بتا رہی ہیں اور آردن مراد صاحب کے حوالے سے خاص طور پر وہ کیوں نہیں آ پائے کیوں نہیں پہنچ پائے ان کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا ان دونوں نے ریپورٹرز نے یہ بھی سنیے گا سب سے پہلے ہم آپ کو فیض محمد صاحب سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں فیض صاحبہ بھائی بہت شکریہ آپ نے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا بہت ہی افسوسناک خبر اور کل سے لے کے آج تک اسی حوالے سے دسکشن چل رہی ہے سلمہ مراد صاحبہ کے جنازے پہ آپ کا جانا ہوا ذرا بتائیے کہ وہاں کون کون آیا ہوا تھا آرٹسٹ کون کون تھے یا پولیٹیشن کون کون سی شخص تھے مہا پہ آہ رہی رہی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائنگ کر لیا ادھا خاروں میں تو ایک نئے ٹیوی ادھا گاریں ٹیپو کلاتے ہیں عدنان شاہ ٹیپو آہ یہ جبھی فرم تیرہ آئی ہے تیرہ تیرہ جو دنگیز ہوئی ہے یہ تھے سلام کا وزیر اعلیٰ سلم مرادنی شاہت ہے اچھا سجادی جو میں دیجئے تھے خلیل عمدن علی تالوالا خلیل عمدن علی تالوالا تھے اور وہی صاحب سے سلسانیے تھے اور ایک وہی صاحب کے سچہ ازاد دماعت کے اچھا ٹھیک ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے سلی مرادت آپ کے دماعت اچھا ان کے دماعت کی آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے باقی سجاد تھے وہی مرادت کے دماعت آلیہ صاحبہ کے جو خامن ہے سجاد صاحب آلیہ صاحبہ کے جو خلیل عمدن علی تالوالا تھے اور تمام پرے ہم پرے سوئی کی کلب یا وہی کی کلب کے علاوہ تمام فرینس کلب کے تقریب ہمیں دیکھن جانے ہوگا ہے اپنی فرینس کلب کے تھے ندیف جویند پرسیٹی والے تھے اپنا سلیب اور رہدرہ بار تھے وہی مرادت آئے ہوئے تھے کچھارے اپنا حیثان مرادت ہوئے تھے یہ لوگ ستی شانند نے دو سیزار قرار کی ایلویڈی پچھر اسٹی مالک ہے ستی شانند جی جی بلکل وہ خود مسجد میں آئے جنہوں نے اولاد فلم میں وحید مہاد کی بچپنے کا کردار کیا اور اچھے مرادت ستی شانند صاحب نے اولاد فلم میں وحید مہاد کے بچپن کا کردار ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی جی بتائیے جی بلکل لیکن ان کے نام کے ساتھ چالیس سال گزارے اور مجھے مجھے بتائیں کہ عادل مراد کہاں ہیں وہ کدھر ہیں وہ آئے ہوئے سے جب بھی تو پھر وہ کوشیم ہوگا پھر میں نے کہے تو وہاں پروں گا کوئی تو جنازے سے پہنچ نہیں سکتے شاید وہ ایک آتھ جن میں آ جائیں گے تو انتظار تو کیا جا سکتا تھا اگر رکھ لیتے کیا نہیں وہ اقل بس ہوتا ہے نا کیونکہ کبھی اقل سے بیمار تھی آپ بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ یہ ابھی جب انتقال ہوا ہے تو وہ ہسپٹل میں تھی نہیں نہیں گھر سے آلی آجی آلی آجی ادھر یہ ابھی جو پندہ بیس دن پہلے بیمار ہوئی میں ہسپٹل میں داخل ہوئی جی جی وہ آئے اور اچھا وہ پھر میرہل میں جب وہ تھوڑی سٹیبل ہوئی ہوں گی یا گھر آئی ہوں گی تو وہ پھر واپس سلے واپس سلے گے اچھا کل کو جو مجھے تو پتہ بھی انہی کی پوست سے چلا تھا ساتھ میں آپ لوگوں کے جو فین کلاب میں ہیں اور پھر سارے بلکل سمین تو انہی کا میسیج تھا بلکل ہمیں پچھتی یہ ہے کہ وہی سٹاپ کے بات غربہ بھابی نے وہی سٹی جانے والوں کو وہی سٹی پہتاروں مدداؤں کو یعنی کہ کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اچھا وہی سٹیلے گئے تو پھر سٹیلے وہ اس لیے پیار سب سے محبت سے پچھتی تھی سب کو پھر آنا جانا ان کے بہت سوڑی سب سے محبت سے محبت سے محبت سے وہی سٹیلے گئے سب سے محبت سے وہ کام آتی تھی لوگوں کے ہمارے سب سے محبت سے اور وہ اکثر کہتی تھی اکثر پولواما میں سرکتی تھی تو وہ اکثر پولواما بھی کہتی تھی اور فیض بھائی یہ بتائیے گا کہ سجاد صاحب یقیناً وہ بھی کافی افسردوں ہوں گے ان سے بات ہوئی ان سے بھی بات چیت ہوئی میں بھی بات چیت نہیں وہ کوئی تھی ہمیں کہیں کیونکہ وہ دونوں بچے میں کہا میری حفظ ذاتی ایسے سے اللہ تعالی ان سے خوش ہو دنیا میں بھی آخرت مجھئی جنہوں نے خدمت کی ہے نا کانتوں سے آلیہ رہے ہیں تو خدمت کی ہے وہ خدمت کی اس کے ساتھوں میں رات رات پر رہتی تھی اللہ تعالی بچوں نے خدمت کی اللہ تعالی اس کا حضر دیت اور جہاں پہ جنازہ ہوا ہے سلطان مسجد میں یہاں سے جو قبرستان ہے وہاں تک کا کتنا فاصل ہے وہ بہت خائبانہ سہر میں اپنا جو شاڑی ہو قبرستان تو یہ بہت خائبانہ سہر میں دیا ہے وہ سہل کی ہے خائبانہ سہر کعباز پہ آگے یہ چاہی ہو لیکن یہ خائبانہ سہر یہ ہے کہ بس آخری چلیں فیض بھئی بہت شکریہ پیچھے اذان بھی شاید ہو رہی ہے برحال میں آپ سے آپ نے فیض سہر سب کے حوالے سے سنا کہ جو جنازے میں وہاں پہ کون کون آیا تھا اور کس طرح ہوا جنازہ جو فرزانہ ارفان صاحبہ وہ ظاہر ہے بینگا خاتون وہ گئی نہیں تھی وہاں پہ علی امراض صاحبہ سے بھی ان کے ملاقات صاحبہ کیا کہہ رہی تھی اور دعاوں کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہی تھی یہ سارا کچھ سنیے فرزانہ ارفان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا انتہائی افسوس ناخبر سلمہ مراد صاحبہ کی موت کے حوالے سے ان کے انتقال جو ہوا آپ کا جانا ہوا ان کے جنازے پہ فرزانہ صاحبہ بہت اللہ راجعون بھابی کا جو صدمہ ہے وہ تو سب کے لیے ہزار مراد صاحب جن کو ہم سب ویدو بھئیہ کہتے ہیں اور ان کی اہلیہ ہم بڑے مقام کی حسنی تھی میں ابھی وہی سے ابھی ابھی ٹلوٹی ہوں ظاہر ہے کہ ہم سب ان کی محورت کی دعا کر رہے ہیں انہوں نے بہت مہا کی جو خدمت کی ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا ہے آگل بھی ہو کر گئے ہیں اپنی امی سے مل کے گئے تھے بس آج ہم ہیں ہم نے بھی کل چلے جانا ہے تو بس اللہ پاک سلمہ بھابی کو درجات جو ہے بہت بلند کرے جنت الفردوس میں بہت سردہ تو خبر ہے دل ہوتا ہے دکتا اپنے جانے والوں کے جانے کے بعد بس یہ آلیا بھی ظاہر ہے کچھ بھی ماں تو ماں ہوتی ہے نہ چاہیں کس عمر میں ہو جائیں بیمار بھی ہوں کچھ تکلیف اپنی جگہ ہوتی یہ ہے فرزانت صاحب بتائیے گا ظاہر والدہ تھی ہمیں بھی خبریں ملتی رہتی تھی انہوں نے بڑا خیال رکھا تو وہ تو بہت زیادہ افسردہ ہوں گی بتائیے ان کے حوالے سے ظاہر افسردہ بہت زیادہ افسردہ تھی جیسے اپنا اتنا پیارا چھت جانا والد کم عمری میں ان کے چلے گئے پھر ایک والدہ ہی ساتھ تو وہ تو اس کا کوئی مطلب بظاہر اس کے دکھتے تو ہم بیان نہیں کر سکتے بہت افسردہ تھی میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً ایسے موقعوں پہ جب والدین کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آلیہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا وعد مراد صاحب کا تو ابھی اس کے بعد چلیں ان کی والدہ نے پالا پھر شادیاں ودیہ کی اور پھر اپنی ذمہ داری جو ہوتی وہ نبھائی لیکن ایسے موقعوں کے اوپر جو پرانے دکھ ہوتے ہیں وہ بھی تازہ ہو جاتے اب والدین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور اب تو دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو یقیناً وہ اپنے والد صاحب کو بھی یاد کر رہی ہوں گی اور ان کے اہل خانہ اور ان کے جتنے بچے بہت زیادہ یاد جہرے کریں گی بیلکہ ہم جس کمرے میں ہم نماز ادا کی جس اس میں کمرے میں مغرب کی نماز افشا اپا بھی وہاں تھی ان کی فیصل قریشی صاحب اپا بھی ساتھ تھی اور سنگیت اپا کی بیٹی بھی تھی وہاں پہ تو ہم نماز پڑھے تھے تو وہاں بیدی بھائیہ کی تصویر لگی ہوئی تھی سلمہ بھائی کی تصویر لگی ہوئی تھی سارے وہ سب جیسے کہتے نا گھوم جاتا ہے کہ واقعی میں دماغ میں ایک فلم سے چل جاتی ہے وہ تو اولاد ہیں تو ان کو تو سمجھیں ان کے لئے تو ایک دبل غم ہو گیا والد چلے گی تھے والدہ بھی نہیں ہے تو ان کے لئے تو گھر ایک ویران سو ہو گیا ولی میں سمجھ دی بس اللہ باقی سبر اور یہ بتائیں مینوائل آدل صاحب سے پھر بات ان کی ہوئی ہوگی یقینا کوئی کھول آج کل تو ویڈیو کھول کا بھی ہے نا نہیں آدل ہو کر گئے نا ابھی آج جنازے کے حوالے سے میں کل سے لے تک ہوئی 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 ظاہر ہے کہ چھوکے چھوکے مل کے چلے گئے تھے کچھ دنوں پہلے جو پائچی اسے واپس آئی ہیں ساتھ آئیں آلیہ بتا رہی تھی ساتھ آئیں آدل اپنی والدہ کے ساتھ تو کچھ تھوڑی بہتر محسوس بھی کی تھی بس علاقہ کرنا کے بس یہ کہ ملاقات ہوگی والدہ سے آدل کی یہ شکر ہے اور تھا اس کنڈیشن میں تھی نہیں کیونکہ اب جب آئی سیو میں تھی تو انکانشس ٹائپ تھی تو ریخ تو بہت زیادہ نہیں آپ بتا رہی ہیں کہ ہسپیٹل سے گھر چلی گئی تھی آلیہ یہ بتا رہی تھی ہسپیٹل سے آئی سیو میں تھی اس کے بعد گھر آگئی آدل آئی ہی موجود تھے آدل آئے تھے آدل لے کر آئے آلیہ بتا رہی ہیں پھر اس کے بعد چار پانچ دن اور رکھ آدل یہاں پہ جب بلکہ ہس کے کہہ بھی رہی تھی آلیہ کہ میں نے تو یہ بتایا تھا آدل کو کہ امی کی طبیعت کرٹیکل ہے تو جب ماشاءاللہ بہتر اور وہاں پہ کیا بتایا رہے ہیں کہ آدل نے کب آنا آدل نے آدل کبھی دیکھیں ابھی تو وہ گئے ہیں میں نہیں سمجھتے آپ کو بتاتی دور سے آنا اور اس وقت کیونکہ وہ ان کے بیٹھ کے اب ہم ان کے لئے دعائیں کر سکتے آلیہ بار بار یہی کہہ رہی تھی میری امی کے لئے دعائیں کریں سب لو آدل بھی کہتے وہ وہاں سے بیٹھ کے والد کے دعائیں کریں اور جہاں سے ہم لوگ سب مل کے جتنے دعائیں کر سکتے کیونکہ دعائیں ہوتی ہیں جو بعد میں سب کے کام آتی ہیں اور ہمارا محبت جن سے ہوتی ہے ان کے لئے دعا سے بڑھ کے میں سکتے تفاق ہوئی نہیں ہو سکتا آج ہم ان کے لئے کر رہے ہیں کل شاید اللہ پاک ہمارے لئے بھی کوئی دعا خیر کرنے والا ہو فرزانہ عرفان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے چینڈر انٹیرمنٹ کے لئے ٹائم نکال ناظرین یہ آپ نے دونوں کا انٹرو سنا فرزان عرفان صاحبہ اور فیض محمد صاحب کا جو کہ وہاں پہ جنازے پہ تھے وہاں پہ موجود تھے سلمہ مراد صاحبہ کے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کریں اور جنت میں اعلیٰ مقام ادا کریں سلمہ مراد صاحبہ کو ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ